ایسے نظم تبدیلی کیوں آتی ہے کیسے آتی ہے یعنی ونٹر کے بعد سپرنگ سپرنگ کے بعد سمر سمر کے بعد آٹم آٹم کے بعد پھر ونٹر اور ونٹر میں کیا ہوتی ہے یہاں برباری ہوتی ہے تو اس سسٹم کے ذریعے جو میں نے سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے ذریعے آج ہم آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ یہ تصور کر لو یہ سورج ہے یہ آر بٹ ہے یہ زمین ہے کل میں نے آپ کو سمجھایا کہ سورج ایک ہی جگہ پر قائم رہتا ہے اور اس کے عرد گرد سارے پلینٹس کوئی پلینٹ یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی دوسری جگہ ہر ایک پلینٹ اپنے آر بٹ یعنی اپنا راستہ ان کو ہوتا ہے اسی آر بٹ کے ذریعے سے وہ چکر مارتے ہیں تو اسی طرح زمین کا بھی اپنا ایک آر بٹ ہے لیکن یہ آر بٹ جو ہے یہ آر بٹ کہیں بنایا ہوا نہیں ہوتا ہے کوئی روڈ نہیں ہوتا ہے ہم اس کو صرف امیجن کرتے ہیں اگر یہ زمین تھوڑا اندر جائے گی یا کہیں سے شارٹ کٹ کرے گی یا کہیں سے دور جائے گی تو دوسرے پلینٹس کے ساتھ ٹکر مار کر کیا ہوگا قیامت آئے گی کیا آئے گی ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے یہ نہ اندر جاتی ہے نہ باہر جاتی ہے اور اپنے ٹائم پر پورا چکر مارتی ہے سیزنز کیسے وجود میں آ جاتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا ہمیں یاد رکھنا ہوگا یہ زمین جو ہے اوپر والا حصہ یعنی یہاں جو پول ہے اس کو ہم نورت پول کہتے ہیں اس پول کو ہم ساؤت پول کہتے ہیں حالانکہ یہاں کوئی پول لگایا ہوا نہیں ہوتا ہے ہم اس کو امیجن کرتے ہیں اور اس زمین کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ بلیک لائن دیکھتے ہو اس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو اس ایکویٹر کا کام کیا ہے زمین کو دو حصوں میں تقسیم حالانکہ یہ کوئی لائن کھینچی ہوئی نہیں ہے لیکن ہم اس کو ایسے ہی تصور کرتے ہیں امیجن کرتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے وہ حصہ ہے جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اب قدرتی طور پر جو حصہ اوپر ہوگا یعنی نورت کے سائیڈ میں ہوگا اس کو کیا کہیں گے نوردرن ہمی سفیر ہمی سفیر کیوں کہیں گے کیونکہ ہمی مینس آدھا سفیر مینس گول یعنی گول کا آدھا یعنی زمین ہماری گول ہے اس کا آدھا حصہ اب جو نورت کے سائیڈ میں آئے گا تو نوردرن ہمی سفیر ہوگا جو ساؤت کے سائیڈ میں ہوگا تو ساؤدرن ہمی سفیر ہوگا اب یاد رکھ آپ نے کیا کیا یہ ایکویٹر ہے کیونکہ یہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے یہ نورت پول ہے یہ ساؤت پول ہے جو ایکویٹر سے نیچے حصہ آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم ساؤدرن ہمی سفیر جو ایکویٹر سے اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم نوردرن ہمی سفیر یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیزنز میں تبدیلی کیوں آتے ہیں دیکھو یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہو یہ کھڑی نہیں ہے یہ ایسے اگر یہ ایسے ہوگی تو کیا ہوگا جہاں گرمی ہے جہاں سردی ہے وہاں یہ زمین پھر کیسی ہے آپ دیکھ رہے ہو یہ زمین کیسی ہے یہ زمین جو ہے ڈیلٹڈ شیپ میں ہے یہ جکی ہوئی ہے کتنی جکی ہوئی ہے 23.5 ڈگریز 23 ڈگریز 23 ڈگریز کال میں نے آپ کو سمجھایا نا ایسے 90 ڈگریز تو یہ تھوڑی ایسی ہے 23.5 ڈگریز اب اسے کیا ہوگا آپ دیکھو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہاں سے جون سے میں شروع جب یہاں گرمیوں کا موسم شٹارٹ ہوتا ہے کب سے ہوتا ہے اکیز جون سے تو اکیز جون سے دیکھو کیا ہوتا ہے ایک پوئنٹ آپ کو میں یاد رکھنا ہوگا کیا کی گرمی کیوں پیدا ہوتے کیسے پیدا ہوتی جہاں سورج کی کرنے کیا جہاں سورج کی کرنے ڈریکٹ پڑے وہاں گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں سورج کی کرنے ٹیڑی یا ترچھی پڑے تو وہاں کم گرمی ہوتی ہے جہاں بلکل ہی ترچھی پڑے تو وہاں زیادہ سردی دیکھو اب یہاں کیا ہوتا ہے کیونکہ روٹیشن تو زمین کمپلیٹ کرتی ہے چوبیس گھنٹے میں وہ میں آپ کو کل سمجھا ہے تو روشنی تو آپ کی پڑتی ہے یہاں ہر نوردرن ساؤدرن ہمیسیفیر میں بھی نوردرن ہمیسیفیر میں بھی روشنی تو پڑتی ہے روشنی لیکن نوردرن ہمیسیفیر میں آپ یہ دیکھو یہ نوردرن ہمیسیفیر میں سورج کی کرنے ڈریکٹ پڑتی ہے کیا پڑتی ہیں تو جہاں ڈریکٹ پڑیں گی تو کیا ہوگا جو ساؤدرن ہمیسیفیر میں ساؤدرن ہمیسیفیر میں میں آپ کو ابھی سمجھایا کون کون سا حصہ ہے ساؤت امریکہ ہے ساؤت افریقہ ہے اسٹریلیا ہے ہے نا وہ کنٹریز میں نے آپ کو دکھائی تو وہاں پر کیا ہے آپ دیکھو ڈریکٹ پڑتی ہے لائٹ ساؤدرن ہمیسیفیر میں ڈریکٹ نہیں پڑتی ہے کیوں کیونکہ زمین تھوڑی جھکی ہوئی جولائے سے ہم سٹارٹ کریں گے ایسے دیکھو یہ زمین ایسے ہی ریوالویشن کرے گی ٹھیک کتنے مہینے ہم نے کور کی ہے جولائی آگسٹ سپٹمبر یہاں سے یہاں تک ہم کہاں پہنچے کتنے مہینے ہم نے کراس کی ہے سپر میں کیا ہے کون سپرنگ سپرنگ موسم بہار ہے کیوں وہاں ڈریکٹ کون منٹر کے بعد کون سا موسم آتا ہے ہمارا وہاں کون سا موسم تھا نوازہ سیہے سیور کا کون سا موسم آتا ہے اس آمر پہ کے بعد کون سا موسم آتا ہے آٹم ٽا یہاں نوازہ ور confirmed کا کون سا موسم اعتم کون سا موسم ہے ساؤدرن ہیمی سپیر کا سپریگ آہ سے یہ اور ایک چکر مارے گی کہاں آگے یہاں سے اس نے تین مہینے اور کراس کی کتنے مہینے کون کون سا مہینہ اکٹوبر نومبر اور ڈیسمبر میں پہنچی اکیس ڈیسمبر اکیس سپٹومبر سے لے کر اکیس ڈیسمبر اچھا اب یہاں کیا ہوگا وہاں زمین طرف جکی ہوئی تھی سورج کی طرف جکی ہوئی تھی اس لئے وہاں نوردرن ہیمی سپیر میں گرمی تھی سوڈرن ہیمی سپیر میں سٹھانڈ تھی کیونکہ نوردرن ہیمی سپیر میں وہاں ڈیریکٹ ریز پڑتی تھی سوڈرن ہیمی سپیر میں ڈیریکٹ ریز یہاں بلکل اسی طرح جکی ہوئی ہے لیکن سورج کی طرف جکی ہوئی بلکل کیا ہے اس کے اپوزٹ ڈیریکشن میں اب یہاں کیا ہوگا یہاں سورج کی کرنے اب سورج کی کرنے اب کہاں پڑھیں گی ڈیریکٹ کون کون سا ایری آتا ہے جیسے اسٹریلیا ہے آرجنٹینہ ہے سوٹ امریکہ ہے سوٹ افریقہ ہے اب اب دیکھو پڑتی ہے کی نہیں پڑتی ہے دیکھو ہے نا ڈیریکٹ لائٹ پڑتی ہے اب نارد یہاں سوٹ پول جو ہے نا وہاں پر پوری روشنی پڑے گی لیکن اب نارد نے روشنی پڑے گی روشنی لیکن جو کرنے ہیں سورج کی کرنے جو ہے وہ ڈیریکٹ نہیں پڑیں گے ڈائریکٹ نہیں پڑیں گی تو اسی لئے یہاں پر کیا ہوگا کون سا موسم ہوگا ونٹر ہوگا اب دیکھو تو اب یہاں سے کون سا موسم سٹارٹ ہوتا ہے ڈیسمبر جنوری فروری دیکھو اب ہم اور آگے چلیں گے ہم نے کتنے مہینے ابھی تک راس کیے اب ہم آگے بڑھیں گے زمین پھل بلکل اسی طرح جکی ہوئی ہے زمین اسی طرح جکی ہوئی ہے ہے کی نہیں یہاں پر کون سا موسم تھا ساؤدرن ہمیسیفیر میں کون سا موسم تھا سپرنگ ناردرن ہمیسیفیر میں آٹم وہاں بھی ایسا ہی موسم ہے کیونکہ جس طرح یہاں سورج کی کرنے پڑتی تھی بلکل اسی طرح وہاں بھی پڑیں گے کی نہیں پڑیں گے ناردرن یہاں ونٹر کے بعد کون سا موسم آتا ہے سپرنگ تو ناردرن ہمیسیفیر کا یہاں سے کیا ہوگا سٹارٹ سپرنگ سوڈرن ہمیسیفیر کا آٹم ہے کی نہیں تو یہاں سے ہم نے کون کون سا مہینہ کراس کیا ڈیسمبر جنویری یہاں سے مارش سٹارٹ ہوگا یہاں سے ایسے ہی آگے پھر زمین کس طرف جھو کی اب ہم نے کون سا مہینہ سٹارٹ کیا اپریل می جون تو یہاں اب سورج کی کرنے پھر سے ناردرن ہمیسیفیر پہ پڑھیں گی سوڈرن ہمیسیفیر پہ ڈیریکٹ نہیں پڑھیں گے تو ناردرن ہمیسیفیر میں ڈیریکٹ پڑھیں گے اب سمجھ میں آگیا کہ موسم کیسے چینج ہو جاتے ہیں موسم کیسے چینج ہو جاتے ہیں